کیا کہتا ہے گوھر سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد اتر کا چین کرنا چلیے پہلا کیوسٹن آپ کے سامنے پہلا کیوسٹن کہتا ہے کہ کینڈریہ بھو جل بورڈ کی ریپورٹ دو ہزار گیارہ کے انشار راجتستان میں سرکشت جل بھنڈار والے پکاس گھنڈوں کی سنگیا کیا ہے چیار اپسن آپ کے سامنے ہیں دوستو چیاروں میں سے یدی ہم پچیس تیس پینتیس اور چالیس کو دیکھیں تو یہ پوچھا گیا ہے سرکشت بلوک اور دوستو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے سیپ وارٹر ریزارو اتنے ہیں ایک کوشن ویسے تو RPSC نے اس کوشن کو ڈیلٹ کر دیا کیونکہ چیاروں ہی اپسن صحیح نہیں تھے یہ بات دو ہزار گیارہ کی ہے دوستو ورطمان پرشتتیوں میں پوجل ریپورٹ جو ہے وہ میں آج اس کیوشن کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں اس لیے تمام بھی جو بیدیارتی مجھے دیکھ رہے ہیں پہلے تو اپنا رجسٹر اور اپنا پین تیار کر لیں دو بھی چیز بتاؤں گا میں ایک دم سچ بتاؤں گا سچ کے سوائے کچھ نہیں بتاؤں گا آنے والی پرکشا کے سندرب میں پوری کی پوری جانکاری آپ کو دینے کا پریاز کروں گا تو اپنا رجسٹر تیار رکھیں اور اپنا پین بھی پہلا پوائنٹ امارا بھوزل بلوک ہے تو ہم گراؤنڈ وارٹر ریپورٹ کی چرچہ کرنے والے ہیں اس کیوشن کے ساتھ اور سب سے پہلے ہم تو نمینتم ریپورٹ ہے ہم وہی دیکھیں گے دوستو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے یہاں پر لکھنے جا رہا ہوں دوستو ہم بات کرنے جائیں گے آج دو چیزوں کی دونوں کے دونوں بہت اپورٹن پوائنٹ رہیں گے میں کیندریہ بھوزل ریپورٹ کی چرچہ کرنے جا رہا ہوں اور ایک چیز پہلے ہی کلیر کر لیجئے کیندریہ بھوزل ریپورٹ کیندریہ بھوزل بورڈ جاری کرتا ہے تو آپ سے کیوں سن پوچھا جائے کہ بتائیے بھوزل ریپورٹ کون جاری کرتا ہے تو کیندریہ بھوزل بورڈ جو ہے وہ جاری کرتا ہے اب ہم بات کرنے جارے ہیں تو تو بھوزل یعنی گراؤنڈ وارٹر ریپورٹ ایک دماغ میں اور یاد رکھے چیز ہمارے دیس میں اتنا گراؤنڈ وارٹر ہے ہمارے دیس میں اتنا گراؤنڈ وارٹر ہے اس کا راجستان میں کتنا اپلپد ہے جدی ایسا اکٹوشن گلتی سے آ جائے تو آپ ایک پوائنٹ 74 پرسنٹ کریں گے یعنی دیس بھر کا بھوزل دیس بھر کا ٹوٹل بھوزل جس کا راجستان میں کتنا ہے آپ یاد رکھیں ون سیون فور پرسنٹ یعنی ایک پوائنٹ 74 پرسنٹ لیکن یدی سرپیس وارٹر پوچھیں اس دیس بھر کا ستای جل جو ہے اس کا راجستان میں کتنا پرتیشت ہے تب آپ ایک پوائنٹ ایک چھے کریں گے دوستو ایک پوائنٹ ایک چھے یہ تو ہے سرپیس وارٹر یعنی ستای جل اور یہ ہے آپ کا بھو جل دوستو یہ دو چیزیں آپ چھوٹی چھوٹی یاد رکھیں یہ سورو میں بتانی جروری تھی اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے مول پوائنٹ کی اور دوستو میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے بھو جل ریپورٹ دوستو بھو جل ریپورٹ 2020 کی چرچہ کریں گے ساتھ ہم بھو جل گراؤنڈ وارٹر ریپورٹ جو ہے وہ 2022 کی چرچہ 2022 یہ دونوں چرچہ ہم کرنے جا رہے ہیں 2022 بھی ہے اور 2020 بھی ہے اب ہم سب سے پہلے کیا کیا پوائنٹ دیکھنے والے ہیں میرا پہلا پوائنٹ ہے یادی آپ سے پوچھا جائے how many ground water blocks in راجستان تو آپ کو یہ بتانا ہے میں لکھ دیتا ہوں راجستان میں راجستان میں بھو جل بلوک یادی آپ سے پوچھا جائے کی بھو جل بلوک کتنے ہیں دوستو آپ ریپورٹ 2020 کے انسار یادی آپ سے پوچھے تو 200 پچیان میں بتائیں گے کتنے بتائیں گے 200 پچیان میں لیکن یادی آپ سے بھو جل ریپورٹ 2022 کے بارے میں پوچھے کی بھو جل ریپورٹ 2022 کے انسار راجستان میں کتنے بھو جل بلوک ہے کتنے ground water blocks ہے آپ کا اتر رہے گا تو تو اب ورطمان میں 200 پچیان میں پلس سات اور بڑا دیے گئے ہیں total blocks کی سنکیہ 302 ہو گئی ہے پہلا اور سب سے سپر ہٹ جواب آپ کے سامنے ہیں یہ جو سات بلوک بڑے ہیں یہ سہری بھو جل بلوک ہے تو پہلے جو بھو جل بلوک تھے 200 پچیان میں ان میں ورطمان میں سات نئے بھو جل بلوک سامل ہو گئے ہیں اور یہ ساتوں کے ساتوں ہی سہری بھو جل بلوک ہے تو بتائیے کتے ہو گئے 302 یہ پہلی لائن ہے 2022 کے لیے تو آپ کے کام کی ہے بہری بوٹے اب دوستو جتنے بھی بھو جل بلوک ہے ان کو دوہن اور ریچارج کے آدھار پر ایک تو ہم دوہن کرتے ہیں پانی کو نکالتے ہیں ایک اس میں واپس ریچارج ہوتا ہے ان کے آدھار پر انیک پرکار کی بھو جل بلوک کی سرینی ہے میں وہ سرینی میں ایک ایک پوئنٹ آپ کو بتانے جا رہا سب سے پہلا یعنی کیونسن پوچھے کی اتی دوہیت بلوک کتنے ہیں ان میں سے اتی دوہیت دوستو اتی دوہیت بلوک جسے انگریجی میں آور ایکسپلوئٹیڈ بلوک کھیتے ہیں O-V-E-R آور ایکسپلوئٹیڈ E-X P-L-O-I-T-E-D آور ایکسپلوئٹیڈ بلوک P-L-O-C-K-S دوستو آور ایکسپلوئٹیڈ بلوک یعنی اتی دوہیت بلوک اس میں کیا ہوتا ہے کی وے بلوک یا وے گراؤنڈ وارٹر بلوک جہاں پر دوہن کی یعنی دوہن اور جو ریچارج ہوتا ہے اس میں ریچارج کی تلنا میں دوہن جادہ ہوتا ہے جب ریچارج وہ ہی نیرار اس کی تلنا میں یعنی دوہن جادہ ہونے لگ جائے تو اسے ہم اتی دوہیت یا آور ایکسپلوئٹیڈ بلوک کھیتے ہیں دوستو ورطمان میں ووجل ریپورٹ دوہجارج میں سیدھا لگ دیتا ہوں دوہجار دوہجار 22 کے نسار کی سنکیا بڑھ گئی ہے ایک یدی آپ سے پوچھا جائیں بتائیے اتی دوہیت بلوک کی سنکیا کیتنی ہو گئی ہے بھوزن ریپورٹ دوہجار 22 دو سو انیس اب ایک چیز کلیر ہے کہ دو سو تین سے دو سو انیس ہوئی ہے اس کا مطلب یعنی یہ بھی کوشن بن سکتا ہے کہ دو ہزار بیس کی تلنا میں دو ہزار بائیس میں اتی دوہیت بلوکس کی کتنی سنکیہ بڑھ گئی تو دو سو دو سو تین اور دو سو انیس یعنی یہاں لکھ سکتے ہیں ہم سوڑا سوڑا بلوکس اتی دوہیت اور ہو چکے ہیں پہلے کی تلنا میں اب ایک چیز اور یاد رکھیں کئی بار دیکھو تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کوئی گراؤنڈ وارٹر کا ایک اگزام ہوا تھا RTSC نے کرایا تو اس نے کیا کیا کہ اتی دوہیت بلوکس جو ہوتے ہیں ان کا پرتیسط پوچھ لیا دوستو ان کا پرتیسط کیسے یاد کریں ایک دم آسان ہے نکال سکتے ہو دو سو انیس بٹے تین سو دو انٹو سو کروگے تو ان کا بلوکس کا پرسنٹیج آ جائے گا یہ بھی کیوشن آ چکا ہے بھرتمان میں اس کا پرسنٹیج ہے 72.51% یادی سیدھا کیوشن پوچھے کہ یہ راجستان میں بھو جل ریپورٹ 2022 کے انسار اتی دوہیت بلوکس کا پرتیسط بتاؤ تو 72.51% یہ کیوشن تھوڑے دن پہلے RTSC نے پوچھا تھا اس لیے بتانا بہت جروری ہے یادی آپ سے کیول بلوک پوچھے تو دو سو انیس اور دوہزار بیس میں پوچھے تو دو سو تین بڑھ گئے کتنے سوڑا اتی دوہیت بلوک بڑھ گئے ہیں بہری پوٹے آئیے چلتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی اور میں اس کو انگلیس والے کو مٹا رہا ہوں تو یہ ہو گیا ایک نمبر دو نمبر پہ ہم چل کر ترچہ کرتے تھے ہیں کریٹیکل کی دوستو کریٹیکل بلوک کریٹیکل بلوک کتنے ہیں اچھا کیوشن ہے دوستو کریٹیکل بلوک پچھلی بار دو ہزار بیس میں یہ تیس ہوا کرتے تھے کتنے ہوا کرتے تھے تیس ٹھیک ہے اور ورطمان میں ایک جو کریٹیکل بلوک ہے وہ گھٹ گیا ہے ہاں جی تو کریٹیکل بلوک تیس کی بجائے ورطمان میں کتنے ہو گئے ہیں بائیس ہو گئے ہیں کریٹیکل کتنے بائیس تو بائیس بٹے تین سو دو انٹو تو کریں گے تو سات پوئنٹ تین پرتیسط آجائے گا سات پوئنٹ تین پرتیسط آئیے چلتے ہیں سیمی کریٹیکل بلوک دوستو اگلا ہے سیمی کریٹیکل سیمی کریٹیکل بلوک ٹوٹل کتنے ہیں دوستو راجستان میں سیمی کریٹیکل بلوک دوہجار با بیس کے انسار 29 تھے کتنے تھے 29 اور ورطمان میں کتنے ہو گئے ہیں 20 ہو گئے ہیں بیری امپورٹنٹ ورطمان میں 39 سے گھٹ کر کے سیمی کریٹیکل بلوک کی سنکھیا بڑھ گھٹ کر کے 20 رہ گئی ہے ٹھیک ہے اور ان کا یدھی ہم پرتیسط نکالیں تو 6.6% رہ جائے گا ٹھیک ہے آئیے چلتے ہیں 4 نمبر پہ چرچہ کریں گے سیمی کریٹیکل کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگزام کی درستی سے بہت بار آیا ہے اور آج کا ہمارا جو کیوشن ہے وہی کیوشن ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں دوستو سرکشت بلوک یدی آپ سے پوچھا جائے راجستان میں سرکشت بلوک کتنے ہیں یعنی سیپ بلوک کتنے ہیں ٹوٹل دو سو پچیان میں میں سے 2020 کے نسات سرکشت بلوک 37 تھے 37 اور ورطمان میں ان کی سنکھیا بڑھ کر 38 کیا گھجب کا کیوشن ہے یہ ساندار کیوشن ہے سرکشت بلوک کی سنکھیا بڑھ گر کے ایک بڑھ گئی ہے یہ اچھا کیوشن ہے پہلے سرکشت بلوک 2020 میں 37 ہی ہوتے تھے ورطمان میں ایک اور بلوک سرکشت ہو گیا ہے سرکشت کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس پرکار کے بلوک جہاں پر گراؤنڈ وارٹر جو ہوتا ہے اس میں ریچارچ اور دوہن میں سنتولن ہوتا ہے وہ سرکشت بلوک ہوتے ہیں دوستو ستھاندار کیوشن 37 کی بجائے 38 ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور پرسنٹیج پوچھا جائے تو آپ لکھ سکتے ہیں 12.58% یہ بھی اچھا کیوشن بن سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو سیدھی سی بات ہے یدھی آپ کو یاد ہے تو آپ پرسنٹیج توریت نکال سکتے ہیں کوئی دلکت نہیں تو یہ ہو گئے سرکشت بلوک اب جرچہ کریں گے ہم لونیے بلوک کی دوستو راجستان میں لونیے بلوک کتنے ہیں پانچ نمبر پہ لیکھ دیتا ہوں لونیے بلوک دوستو لونیے جو بلوک ہوتے ہیں اسے انگلیس میں تیلائن بلوک بھی کہتے ہیں اور ورطمان میں یعنی 2020 کی ریپورٹ کے نسار بھی یہ 3 تھے اور ورطمان میں 2022 کی ریپورٹ کے نسار یہ ورطمان میں 3 ہے تو میں لکھ دیتا ہوں 3 ہے ابھی بھی 3 ہے تو اب آپ ان کو جوڑیں گے تو مجھے لگتا ہے یہ 302 مل جائیں گے ٹھیک ہے ہاں جی ان سب کو جوڑیں گے تو یہ 302 ہو جائیں گے ان سب کو جوڑیں گے تو 200 پچان میں ہمیں دونوں میں سے کوئی بھی کوسن آئے ہمیں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے 203 سے بڑھ کر 219 ہو گئے 32 critical 23 سے 22 ہو گئے semi critical 29 سے 20 ہو گئے اور سرکشت 37 کی بجائے 38 ہو گئے ہیں جو بہت important question ہے لونیے بلوک 3 ہے 3 ہے اب 3 لونیے بلوک کون ہے ان کی ہم الگ سے ترچہ کریں گے دوستو اس میں کسی کو دکت نہیں ہونی چاہیے آپ یا تو اس کا screen shot لے لے پر screen shot کی بجائے لکھا کرو تاکہ لکھنے سے چیزیں یاد زیادہ رہتی ہیں اور باقی آتی مرد تو دوستو اس پرکار سے ہم نے یہ ایک تو report کی ترچہ کری کچھ اور آنکڑے جہاں سے screen shot بن سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو تو ہم یہاں پر تین جو سیلائن بلوک ہے لونیے بلوک ہے ان کی چرچہ کریں گے اب وہ تین لونیے بلوک کون کون سے وہ دیکھ لیتے ہیں تو تو لونیے بلوک یاد رکھیں راجستان میں لونیے بلوک کتنے ہیں تین ہے ورطمان report یعنی 2022 کی انسار اب وہ تین بلوک جس میں رکھیں نمبر ایک سارا نگر بلوک دو تو یہ چورو جلے میں دو نمبر پہ ہیں دو تو خاجو والا خاجو والا جو پڑھتا ہے بی کا نیر میں خاجو والا خاجو والا بلوک کہاں ہیں بی کا نیر میں اب تیسرا جو بلوک ہے وہ important ہے راوت سر بلوک دو تو راوت سر بلوک راوت سر بلوک ہیں ہنوانگر جلے میں ہنوانگر جلے میں اس پرکار سے دو تو یہ تین لونیا بلوک بھی یاد رکھیں ساندار کوشن اب آپ سے یہ کوشن پوچھا جا سکتا ہے ریپورٹ دو ہزار بیس کی تلنا میں دو ہزار بائیس کی ریپورٹ میں بھو جل دوہن کی در کیا رہی سیدہ کیوشن بن سکتا ہے دوستو آپ سے یہ پوچھا جائے کہ راجستان کی بھو جل دوہن کی در بتاؤ بھو جل یعنی گراؤنڈ وارٹر بھو جل دوہن کی در دوہن کی در پوچھا جائے ریٹ پوچھا جائے سو سو دو ہزار بیس میں لگ بگ ایک سو پچاس پوائنٹ ٹو ٹو پرسنٹ تھا جو بھو جل دوہن کی در دو ہزار بائیس میں بڑ کر کے ایک سو اکاون پوائنٹ سیرو سیون پرسنٹ ہو گیا ہے ساندار بیری امپورٹن کیوشن یہ بھو جل دوہن کی در ہے راجستان کی اوسط در ہے یاد رکھیں راجستان کی گراؤنڈ وارٹر کی دوہن کی اوسط در کتنی ہے ایک سو اکاون پوائنٹ جیرو سات پرسنٹ جبردست کوشن اس کا مطلب دوہن کی در میں بھی کیا ہوئی ہے بردی ہوئی ہے یا دی یہ بردی دیکھی جائے تو لگ بگ کتنی ہوگی بھائی لگ بگ یہ پوائنٹ بائیس کے آج پاس ہونی چاہیے 0.8 0.85 یہ تک ہے اتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ اچھی سے یاد کریں ایک سو پچاس پوائنٹ ڈو ٹو پرسنٹ دوہ جار بیس میں اور بائیس میں یہ دوہن کی در بڑھ کر کے ایک سو اکاون پوائنٹ جیرو ساتھ ہو گئی ہے دوستو تھوڑ دیر پہلے میں نے آپ کو ایک ٹوشن بولا تھا کی راجستان میں سرکشت بلوک پہلے 37 تھے اور اس بار ایک سرکشت بلوک اور بڑھ گیا یعنی سرکشت بلوکوں میں بڑی بردی کتنے ہوئی ایک کی بردی اور وہ بھی جالا وارد کا ایک بلوک ہے پیڈا 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 ہے کیا کوئی جالا وارد میں پیڈا وارد کون بتائے گا جالا وارد کے اندر اجی یہ سرکشت بلوک بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے کوئی بتائے گا مجھے چلیے بھئی یہ تو تھی ایک بیری امپورٹنٹ بات اب آپ کے سامنے ایک ٹکڑی چیز دور دوستو راجستان کے اندر ٹوٹل جلے ہم جانتے ہیں کہ 37 ہے جلے 33 ہیں ان 33 جلوں میں سے یدی آپ سے پوچھا جائے کتنے جلے ہیں جو اتی دوہت یا اتی دوہن والے ہیں جن میں اتی دوہن والے بلوک ہیں یدی ایسا کوشن ہو تو دوستو 39 جلے 29 جلے اتی دوہن میں آتے ہیں کس میں آتے ہیں اتی دوہن میں سامل مطلب کیا ہوا اس کا اور لکھ دیتا ہوں چار جلے سرکشت ہے چار جلے سرکشت دوستو چار جلے سرکشت کا مطلب ہے ان میں اتی دوہت بلوک ایک بھی نہیں ہے اس کو ایسے سمجھو آپ یہ چار جلے سرکشت جن میں آور ایک بلوک ایک بھی نہیں ہیں وہ چار جلے کون کون سے ہیں دوستو دو تو ہیں دکشن والے شنگر پور اور بانش وڑا اور دو ہیں اتر والے گنگا نگر اور ہنمان گر دوستو یہ چار جلے جسے ہیں جن میں ایک بھی بلوک اتی دو ہیت میں سامل نہیں ہے جب کی راجستان کے گنتیس جلے جن کا کسی کا ایک کسی کے دو کسی کے پانچ کسی کے سارے ہی جیسے جیپور جیپور میں سوڑا بلوک ہے بھوجل بلوک سارے کے سارے ہی اس میں سامل ہے آور ایکس پلویٹیڈ میں اتی دو ہیت میں سامل ہے اس کا مطلب ان گنتی زلوں کا یا تو کسی کا سامنے چاروں ڈونگر پور ماشوڑا گھنگا نگر ہنمان گھن ساندار اور جبردست سن بن سکتا ہے چلیے بھئے تو اس پرکار سے ہم نے چرچہ کری ویری امپورٹنٹ چرچہ تھی اور میں نے آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دی ہے کہ راجستان میں ایک چیز اور اس بار آپ کو یاد ہوگا کہ 22 مارچ کو ہم انتر دیوست مناتے ہیں اور آج سے کوئی سات آر دن پہلے جب ایک جیوگرافی کی امکلاف لے رہے تھے تو میں نے جتنے بھی اس سال کے انپورٹنٹ دن ہے ان کا theme بتائی تھی بتائی تھی نا اس theme میں میں انتر جل کی ہم ست چا کریں تو دوست میں نے وہ دی ہے ایک کی سن اور جس کی سرچہ میں کرنے والا ہوں دوست ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑ دیر پہلے میں نے راجستان کے بہت سارے بلوک کے بارے بات بولی راجستان میں بختیتی زلے ہیں اور ورطمان میں 302 بھوجل بلوک ہے جدی آپ سے پوچھا جائے راجستان کے ویکون سے جلے ہیں جن میں سب سے زیادہ گراؤن وارٹر بلوک ہے دوستو بارڈ میر میں بھی سترہ ہے اور جیسل میر میں بھی سترہ اچھا کوشن ہے جیسل میر اور بارڈ میر میں گراؤن وارٹر بلوک سترہ سترہ ہے اب ید آپ سے پوچھا جائے کہ راجستان کا جلا ہے جس میں سب سے زیادہ سرکشت بلوک کی سنگ ہے راجستان میں سرکشت بلوک 38 جلوں میں سرکشت سیو کتنے ہے 38 جیسل سب سے زیادہ سرکشت بلوک ہے تو گنگا نگر یاد کر کرنا گنگا نگر تو گنگا نگر میں نو ہی بلوک ہے گنگا نگر میں نو ہی بلوک ہے اور سارے کے سارے سرکشت ہے کیا گزب کا کیون سن بن سکتا ہے راجستان کا کون سا جلا ہے جس کے سب بھو جل بلوک سرکشت بلوک ہے یاد رکھے گنگا نگر گنگا نگر کے سارے سرکشت بلوک ہے کھوڑے دن پہلے گزب کا کیون سن آیا تھا وہ بھی سانجا کر دیتا ہوں گراؤنڈ وارٹر کا ہی تھا کین ریعہ بھو جل آتھورٹی کین ریعہ بھو جل پرادی کرنے راجستان کے اندر کچھ ایسے بھو بھو جل دو پر روک لگا رکھی ہے دوستو اس پر روک لگا رکھی ہے بھو جل دو پر روک لگوا دی ہے روک یدی آپ سے پوچھا جائے تو وہ کون کون سے بلوک ہے دوستو میں وہ سارے بھو جل بلوک ہے تین چیار وہ نام بتا رہا ہوں جن پر ورطمان میں کینڈری بھو جل پر روک لگا رکھی ہے جن میں نمبر ایک بہروڑ دوستو یاد رکھیں بہروڑ اچھا کیونسن بہروڑ بلوک الورتہ نمبر دو جالور کا بین مال اچھا کیونسن آ چکا ہے بین مال جالور کا تین نمبر جنجنو کا سورج گڑ دھوند دھوند سکر اور ایک اور بچ گیا سکر کا سری ماد پور سری ماد پور سکر یہ کیونسن آ چکا ہے سکر یہ پانچ بلوک ایسے ہیں جن پر بھو دوہن پر روک لگا رکھی ہے کینڈری بھو جل پرادی کرنے یہ کیونسن آپ کے آ چکا ہے اور بتا دیتا ہوں یہ پٹوار بھرتوی پر بھرکش دوہزار سولہ پندرہ سولہ میں یہ ساندار سو پر چیزیں آپ کو بتائی ہیں دیکھو دو تو کیاپور کے سوڑا بلوک ہے اور سارے کے سارے ہی اتی دو ایت میں گنگا نگر میں نو بلوک ہے سارے سور کشت یہ دونوں کتنی ساندار پنچ لائنے بول سکتے ہو آپ ٹھیک ہے اس پرکار سے میں بھو جل بلوک سے ساری باتیں بتا دی ہیں مجھے لگتا ہے میں 15 پرکار کوئی کنٹینٹ دے دے آپ جیسا مجھے کہیں گے بیشا کرنے کے لئے کیونکہ ہمارا ریشتہ ایمانداری کا ہے اور بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی بہنوں کا ریشتہ ہے اس لئے آپ کی مدد کیوں ہی کرتا رہا لوگ تو کہتے ہے کہ گرزی آپ ایک کوشن پر اتنا سمیں کیوں لیتے ہیں اچھا ایک یا دو لائن بتا کے آگ بھاگ جاتے اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے 11 تاریخ کو 20 تاریخ سے جو 2nd grade ہے یا بن 10 رکھ تک کا اگزام 11 ان میں یہاں سے کوشن آجائے اور جو میں نے بتایا وہ آجائے تو دل اور انتراتما خوش نہیں ہو جائے گی گیا